آج فرائیڈے اور ابھی صبح کا ٹائم ہے ناشتہ وغیرہ تو ہم نے بہت جلدی کر لیا تھا تقریباً ساڑھے آٹھ بجے اور اب بس سفائی ہو گئی ہے ہم یہاں کے فین لائٹ وغیرہ بند کر لیتے ہیں ڈرائن روم کے دیکھیں آج جمعہ ہے دونہ ہانا دونہ بھی ہے سب نے یہاں کے لیلائٹ فین بند کرتے ہیں ہسان سو گیا ہے ہم سا ہے ہسان ہم سا ہے ہسان امرین اچھا اب یہ دپیر کا سیاں ہو جائے گا اور یازے بھی آ رہے تھے تو بس کھانا ہوئے کھانے والے تھے تو انہیزا گھرہ روٹی بنا رہی تھی میں سٹران پہ یازے رات چکے تھے بچے آتے ہیں جب سکول جاتے ہیں وہ آگ کے ناشتہ کرتے ہیں لنچ وغیر لے کے جاتے ہیں تو اس لئے اب اس میں روٹی بنا رہی ہوں آج فرائیڈ ہے تو پہر کڑائن ہو چکا ہے کھانا میں شام میں بناتے ہیں کیونکہ یہ آسانی ہوتی ہے کہ صبح میں رکھا ہوتا ہے مجھے پھرشانے ہوتی صبح کے دائم مجھے صبح میں بچے ہوتے لیے میں سوٹا وغیر لینے جانے سکتے ہیں تو پھر میں جب بھی سکول سے آتا ہوں اس کے باہت پکانے کا لینے جاتی ہوں تو شام میں بناتے ہیں کہ وہ آسانی ہوتی کہ اسکول آتے ہیں جب رکھا ہوتا ہے کھانا تو بیسا بھی کل بھی دال بنائی تھی میں نے دو اکی ہوتی 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 ہے تو بس روٹی بناوں گے اپنے میں تھوڑے جو رائز وغیرہ جو بچے یاسر کھائیں گے ہوتی روٹی کھاتی ہے چاہے دال سے وہ چاول نہیں کھاتی ہیں اور آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر دی ہے تاکہ آپ لوگ کے پاس نئے آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے نہیں جل سکیں اور شیئر لازمی کیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی کیجئے گا اور بس ہی آج کا پرائی ڈی کا بلوگ ہے اور آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ میں آج پرائی ڈی اور سٹڑے کا ساتھ بلوگ ہے میرا کیونکہ تھوڑی سوڑی ویڈیو بناتی ہوں ٹائم نہیں ملتا بالکل بھی تو کل امی کی نیاز بھی ہے تو میں نے پہلے سے سوچ لیا تھا کہ میں کھانا 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 لگیں گے تو کل میں امی کی روپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جو میں ملات سنا آگیا اب یہ بس میری بیٹی کو یار ہے اور ہم کھانا کھانا لگیں گے گلا میں اب بہت خراب ہے ہاں اور یہ خسانہ بھی کھیل رہا ہے بس یہ اس ٹائم پر کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ جو ہے ان کا کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے اب یہ میری سٹڈے شروع ہو گئی ہے سٹارٹ ہو گئی ہے بچے تھوڑی دیو تر سو رہے تھے میں نے تو خر صبح ہی کیا سے جلدی جاتے ہیں سٹرے کے ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو بہت جلدی ناشتہ کر گیا تھا ہم نے بچے سو رہے تھے چھوٹیاں بھی ختم ہو گئی ہیں لاز ڈیز سل رہے ہیں سٹرے سمجھے بس یہ چھوٹیاں ہیں اور اچھا میں سمال لے آئیتی جا کے انہاں تھوڑی دیو میں اور یہ دودھ پوائل ہو رہا ہے میں بنا رہی ہوں کسٹرڈ نورمل سمپل ساپٹی کی کسٹرڈ ڈالی کے نورمل ہم بناتے ہیں آہاں سمینہ وغیرہ کلائپل سے رہنا ہوتی ہو اور ہم اپاس بنا رہا ہے اور سیٹ تھے اور اچھا میں کھانا بنا رہا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے اپنی بہنوں کے بیچے میں دیکھ رہا تھا کاتے کیونکہ یہ آرام سے بیٹھ جاتا چھوڑی نا تو پھر میں چاند کر لے گی آج ہماری بیٹھ چلے گی کافر دیل اور ہو رہا ہے سبح میں یہ اس ٹائم پہ تین وزہ ہو گی اور شام ہو گی اور میں ملا رہی ہوں وقت اکی بال لائٹ آئی ہے ہماری تو اب بس میں چاوال میرے بھالوں اس وقت تب اللہ لائٹ کام میرا ساہا ہو گئی تھا بس تھوڑی دے میں بریانی بن گئی بس ہی میرے بریانی تیار ہے فاول وائل ہوں گے اس کو دم دوں گی اور کھڑی نا ہمارے دم کے لئے رکھا ہے کھڑی نا ہڑی نا ہڑی مرچے اور یہ دیکھیں بریانی تیار ہوگی دم لگ چکا ہے اور بہت اچھی بنی تھی ماشاءاللہ سے بریانی ٹیسٹ بہت اچھا تھا چپٹی بھی تھی مجھے ذرا چپٹی کھٹاس سے ہوتی بریانی وہ اچھے لگتی ہے تو آج بریانی بہت اچھی بنی اور میرا کسٹرڈ بھی بن چکا تھا تو میں نے اس طرح سے تیار کر لیا تھا یاسر کو میں نے میسیج کر دیتا چلے جائے میں نے جلدی سے میسیج کیا ان کو کہ آج بہت اچھے لگتی کیونی آزل مانی ہے تو آلنسز میں نے کاٹ لیا تھے کیونکہ کسٹرڈ میں تو دل نہیں سکتے بس ہمیں تیاری کر رہی ہوں ہوں تو جب تک گیا سے آئیں گے تو میں اس کو ریٹی کر لیتی ہوں چیزوں کو اور آپ لوگ کی سپورٹ کی مجھے خاص ضرورت ہے آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے جو آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو سبسکرائب کر سکیں یا شیئر کر دیجئے گا ویڈیو کو اور بس ہمیں چیزیں لگا رہی ہوں اور ہم لوگ امی کے لیے نیاز دیں گی میں نے ایک دن پرائیڈے کو ہی یاسین شریف وغیر ایسا بڑھ لیتی تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ان کو کچھ بک سکوں کیونکہ امی کافی ہے اب تو سال ہو گیا میں کیا کیسے بہرہ تیرہ سال ہو گیا امی کے انتقال کو لیکن پتہ نہیں چلتا ڈائیم اتنا گزر جاتا ہے لیکن میرے لیے تو امی ابھی بھی خواب میں ویسے ہی آتی ہیں اور وہ ویسے ہی ہیں میرے لیے کہ ابھی بھی ایسا لگتا نہیں ہے کہ اتنے سال گزر گیا ہیں ان کے انتقال کو ٹھیک ہے بس میں نے ساری چیزیں رکھتی تھی اور بس پانی رکھا اور یہ بس لاسٹ موپمنٹ ہے یاسر آگئے تھے اور ہم لوگ اس دین سے نیاز دے رہی تزبے اور انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو قبول عدا فرمائے گا اور مہی تک پہنچائے گا انشاءاللہ اور آپ لوگ پریس مجھے بھی دعا مہیات لکھیں گا اللہ حافظ